بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سے نہ بھاگو راہِ خدا یہی ہے اے سونے والو جاگو شمس و دہا یہی ہے مختصرا آپ بتا دیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ پہلے رکھتے تھے بعد میں وہ عقیدہ اپنے تبدیل کیا یعنی پہلے حضرت مسیح مععود علیہ السلام بھی یہی سمجھتے یہی سوچتے اور مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے ہیں یہ ہے کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے اس کا خود یہ جب حضور کے سامنے بات ہوئی تو حضور نے اس کا جواب یہ دیا فرمایا کہ یہ وہ رسمی عقیدہ تھا جو مسلمانوں میں عام طور پر چلا آتا تھا میں نے بھی اس کے مطابق لکھ دیا کیا واقعتاً حضرت مرزا غلامہ صاحب کا دیانی علیہ السلام کا یہ اس رنگ کا عقیدہ تھا کہ آپ نے بقیدہ قرآن اور حدیث پر غور کر کے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے کر یہ لکھا یہ کسی جگہ ساری کتابیں پڑھ جائیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس طرح مسیح مععود علیہ السلام کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا الہام ہوتا ہے وہی ہوتی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی آپ کی ساری تحریرات میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ میں کسی جگہ آپ نے یہ لکھا ہو کہ میں خدا سے یہ الہام پا کر بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ آنے والا ہے جہاں لکھا فرمایا کہ یہ ایک رسمی قیدہ ہے جو اس کا میں نے ذکر کر دیا ہاں اور رسمی اقائد کے انبیاء بعض اوقات پیروی کیا کرتے ہیں جس کی ایک بہت بڑی مثال تحبیل قبلہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا واضح طور پر آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موافقتہ اہل کتاب اہل کتاب کے ساتھ موافقت کو پسند کیا کرتے تھے جب تک آپ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نازل نہیں ہوتی تھی جیسے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خانہ کعبہ کی طرف خود الہام کے دریئے مو کرنے کا نہیں کہا اس وقت تک مو نہیں کیا حالانکہ دوسرے کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِنْ وَوْزِعَ لِنَّاسِ وہ مکہ والے ہی ہے جو پہلے دن سے خدا کی طرف سے ہے لیکن جب تک خدا تعالیٰ نے آپ کو حکم نہیں دیا اس وقت تک آپ نے اعلان نہیں کیا جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اسی طرح لوگوں کو بتاتے ہیں